آج اس پر آشوب زمانے میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ سختیاں ہیں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں تو آج کے زمانے میں ہرز جواد مولا تکیہ جواد کا اگر اس ہرز کو اگر کوئی اپنے بازو پر باندھ لے تو پرودگار اسے ہاتھ ساتھی امواز سے بچاتا ہے اور بہت سریکھ چونکہ جب اسے معمول نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ایک دفعہ نشے کی حالت میں تھا اور کہا اپنے جلاد کو کہ جاؤ اور جا کے امام تکیہ جواد کو شہید کر دو تو وہ آیا اس نے پہ در پہ بہت زیادہ تلواروں کے وار مولا کے بستر پہ کیے اور اس کے بعد جا کر اس نے معمول کو خبر دی کہ میں نے جتنے میں وار کر سکتا تھا میں نے اتنے وار امام تکیہ جواد کے وجود اقدس پر کیا ہے اور کل آپ کو یہ خبر مل جائے گی کہ اب اس روح عرض کے پر زندہ حالت میں امام تکیہ موجود نہیں ہے لیکن جب دیکھا کہ اگلے دن مولا زندہ سلامت ہے اور کوئی کسی زخم کا نشان نہیں ہے تو وہ حیرام کہ یہ کیا وجہ ہوئی تو مولا نے ام کے بازو پر جو حرز جواد تھا ایک وہ دعا ہے کہ جو سلامتی کی دعا ہے وہ ان کے بازو پر بندی بھی تھی اور آج تک آشکان محمد و آل محمد اہل بیت کی ماننے والے حرز جواد کو اپنے بازو پر بانتے ہیں اور اس کا طریقہ بھی ہے کہ اگر آپ لیں اور بہت ساری جگہوں کے اوپر آپ کو اور یہ دعا آپ کو مفاتل جنابی بھی مل جائے گی اگر ویسے نہ مل سکے تو خود اپنے ہاتھوں سے تحریر کریں اس کو اور کوشش کریں کہ زافران سے اسے لکھیں اور اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھ کے خدا کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہوئے اسے موم جامعے میں مان کے اسے اپنے دعا بازو پر باندھ لیں